شیر اور خرگوش کی کہانی ایک جنگل میں ایک شیر تھا جو خرگوش کھانے کا خواہش مند تھا وہ دن رات خرگوش کی تلاش میں رہتا تھا لیکن کبھی بھی خرگوش نہیں پکڑ سکا تھا ایک دن شیر کو بڑی تلاش کے بعد ایک خوبصورت چھوٹا سا خرگوش نظر آیا شیر نے خرگوش کو دیکھا اور خوشی سے اس کی پیچھے بھگ خرگوش نے شیر کو دیکھا اور دورتے ہوئے اپنے بھگنے کی رفتار بڑھا گی شیر نے زیادہ دیر نہیں کی اور خرگوش کو پکڑ لیا مگر خرگوش نے اس سے پہلے ہی مکاری سے کام لیا آئیے آئیے شیر بھائی خرگوش نے کہا اگر آپ کو مجھے کھانا ہے تو پہلے آپ کو میرے ساتھ دوننا ہوگا آپ کو مجھے دکھانا ہوگا کہ آپ کتنے تیز بھاگتے ہیں شیر خوش ہوا اور خرگوش کے ساتھ دونے گا خرگوش شیر کو خوشیاری سے گھوماتا رہا خرگوش نے ایک گھاس کے پیچھے چھپ جانے کا پیسہ کیا اور بہت دور بھاگتا چلا گیا شیر نے گھاس کے بیچ میں دورتے ہوئے خرگوش کو تلاش کرنا شروع کیا لیکن وہ نہیں ملا لیکن خرگوش کی پیچھے دورتے دورتے وہ بہت تھک چکڑا تھا خرگوش اس کی نظروں سے اوجھر ہو چکا تھا اور جب شیر تھک گیا تو وہ رکھ کر سستانے لگا خرگوش نے مکاری سے کہا شیر بھائی آپ کو یہ کیسا لگا شیر کا سر دلد کرنے لگا اس نے خود کو پھر سے سمحلا مگر خرگوش دور جا چکا تھا اس نے گہرا سانس لیا اور خرگوش کے پیچھے دورنے لگا خرگوش نے پھر سے شیر کو چکمان دیا شیر میں خرگوش کو دیکھتے ہوئے دورنا شروع کیا لیکن اس کو پکر نہ سکتا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ذہانت کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے ہمیشہ محنت کرنے اور اپنے دماغ کو بہتر بنانے کی خوشش کرنے سے کامیابی حاصل کیتا سکتی ہیں